گمارمی کے سنسکار سنسطہ نے گمارمی نگر پریشت کے بجوہ وارڈ میں رہ رہے 35 مزدوروں کو راشن وطرت کیا راشن میں چار کلو چاول تین کلو آٹا ملکہ مہ مونگی تیل کا ایک پیکٹ ایک ریفائنڈ کا پیکٹ حلدی دو سو گرام لال مرچ ڈیڑھ سو گرام آلو دو کلو اور مسالہ سو گرام کے ساتھ ساتھ نمک کا ایک پیکٹ دھنیا سو گرام اور چینی ایک کلو چائے پتی کا ایک پیکٹ بھی دیا گیا سنسطہ کے ادھیکس امرت کتنا وکوشہ ادھیکس راج شرمہ نے مزدوروں کو ہاتھوں کو صاف رکھنے کے پرتیب بھی پریریت کیا انہوں نے کہا کہ سنسطہ ایسے لوگوں کی سہیتہ کرے گی جو لوگ بہت گریب ہیں سنسطہ ایسے لوگوں کی لگتار سہیتہ کرتی رہی ہے جو دوسرے راجیوں سے یہاں آ کر مزدوری کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کے استانیے لوگ جو کی گریب ہیں ان کی بھی سہیتہ کی جا رہی ہے کمار بھی بجوہ اور ہم سات پریوار ہیں سات ٹولیاں ہیں ہمارا سارا پریوار بچے لکھے پڑے یہاں ہم بہت یہاں ہماری افسائیتہ کیے کمار بھی والوں نے ادھر بجوہ والوں نے بھی یہاں کمار بھی کے سب بڑے بڑے صدقار سب نے ہمارے کو بہت سائیتہ دیئے پندرہ دن سے راشن دے رہے ہیں سنسطہ نے ہم نے پندرہ دن کا راشن کھانے پینے کا پورا پورا دیا ہے دنے بار ہے آپ کا دنے دنے بار ہے میں اندرہ مارکیٹ میں رہتا ہوں اور جو ہے یہاں پر جو سنسطہ ہے ان کی ادھر سے مجھے پندرہ دن کا بھوڈن ملا اور یہاں پر کوئی سائی دن نکھا مجھے پندرہ دنے بار ہے اور میں جو ہے چالیس سالوں سے یہاں رہتا ہوں اور آنے جانے کے لئے کوئی سادن نہیں ہے اور یہاں پر جو ہے پریشانی بہت ہو رہی تھی اور ان لوگوں نے جو ہے بہت بہت مہتکی سنسطہ سے جو ہے کیا سلتا ہے